ہائے فرینڈز آج ہم بات کریں گے کلاس نائند کی پوئم The Road Not Taken کے بارے میں جس کے پوئٹ ہیں مشہور امریکن پوئٹ روبرٹ فراسٹ سو فرینڈ اس پوئم میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ہماری لائف کے بارے میں ہماری زندگی کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب بھی ہم ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں دو راستے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کس راستے پر بڑھنا ہے عمومن ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ اکثر اس راستے پر جانا چاہتے ہیں جس راستے پر پہلے سے بہت سے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دو راستوں میں ایک راستہ ایسا ہے جو تھوڑا ٹف دکھائی دے رہا ہے تھوڑا اوبر خاور دکھ رہا ہے اور دوسر راستہ بلکل ہی پلین ہے سندر ہے ساف ستھرا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ اس میں لوگ گئے تھے اور ان کے قدموں سے وہ راستہ سموت ہو گیا ہے یا آسان ہو گیا ہے اور جن راستوں پر لوگ گئے نہیں یا پھر بہت کم لوگ گئے وہ راستے انیوزڈ ہیں اس لیے وہ اتنے سندر اور یوزڈو دکھائی نہیں دے رہے ہیں دوستو پوئٹ ہم سے صرف یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم راستوں کا چنات جب کریں تو یہ دیکھ کر نہ کریں کہ کون سا راستہ آسان ہے اور کون سا راستہ کٹھن بجائے اس کے ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہم کس راستے کے لیے بنے ہیں یا ہم کس راستے کے مسافر ہیں ہماری قوالٹیز ہماری ایبیلٹیز ہماری ایکسپرٹیز ہماری کیباسٹیز ہماری رچی ہماری اچھا شکتی ہماری گون ہماری یوگتہ آخر کس راستے پر جانے کے لیے ہے یا پھر ہم کس راستے کے مسافر ہیں جو اپنی اس منجل تک پہنچ سکتے ہیں جس منجل کی قابلیت یا صلاحیت ہمارے اندر ہے کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب ہم ایسے راستے پر جانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر کم لوگ گئے ہوں تو دوستو اس راستے پر کٹنا ہی تو ہوتی ہے لیکن کمپوٹیشن یا تو نہیں ہوتا یا پھر کم ہوتا ہے دوسری اور اس راستے پر اگر ہم جاتے ہیں جس راستے پر پہلے سے بہت سے لوگ گئے ہیں تو وہ راستہ چلنے میں آسان تو دکھتا ہے دوستو لیکن جیسے ہی ہم اس راستے پر تھوڑا آگے بڑھیں گے تو ہمارا کمپوٹیشن بہت بہت زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ ہم دیکھیں گے اس راستے پر پہلے سے ہی بہت سے لوگ جا چکے ہیں اور ہم سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں سو فرینڈز یہ تھا پویم کا سارانش پویم کا کانٹینٹ کہ ہمیں کون سا راستہ چننا ہے مجھے دار بات ہے the road not taken جس راستے پر لوگ نہ گئے ہوں اس راستے پر جانا شاید بہتر ہوگا کہ وہاں ہم اپنی خود کی نئی یا الگ پہچان بنا سکتے ہیں تو فرینڈز آپ کو یہ کانٹینٹ یا سمبری کیسی لگی اچھا لگاؤ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا سب سے فیبریٹ ایڈوکیشنل چینل سنجیب کو سوامی بائی